بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب بتا دیجئے اس کی سائنسی توجیہ تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے بستر پر لیٹتے ہیں کہ سونے جا رہے ہیں تو ہمارا ذہن ہمارے جسم کو آرام کے سگنل دیتا ہے اور ہمارے تمام آزا آرام کے موڈ میں چلے جاتے ہیں موڈ نہیں موڈ میں چلے جاتے ہیں اور وہ بلکل ریلیکس کر جاتی ہیں اسی طرح خود ہمارا ذہن سلیپنگ موڈ میں چلا جاتا ہے جس طرح کمپیٹر ہے ہوتا تو آن ہے لیکن اسے ہم سلیپنگ موڈ میں کر دیتے ہیں اس سے اس کی صرف اتنی میشن ڈی جو اسے آن رکھے ہوئے وہ کام کر رہی ہوتی یا اس کے کچھ ایسے کل پرزے کام کرتے ہیں جو باہر سے رسیب ہونے والے میسیجز رسیب کر لیں باقی سب آئیڈل ہو جاتے ہیں لائک وائز انسانی ذہن سلیپنگ موڈ میں جاتا ہے تو اس کے شعور کا جو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انسانی ذہن کے تین حصے ہیں ایک ہمارا کانشیس مائنڈ کہلاتا ہے ایک حصہ دوسرا سب کانشیس مائنڈ کہلاتا ہے تیسا انکانشیس مائنڈ تو ہم ہمارا کانشیس مائنڈ سلیپنگ موڈ میں ہوتا ہے وہ کام کرنا اسو بند کر دیتا ہے اور ہمیں ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے حوالے کر دیتا ہے نتیہ یہ ہے کہ ہم شعور سے چونکہ دور ہو جاتے ہیں اور لا شعور میں داقی ہو جاتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم کہیں غائب ہو گئے غائب ہونے کا ایک احساس ہونے لگتا ہے گم ہو گیا بندہ کہیں وہ ٹرانزیشن ہے فرم کانشیس مائنڈ تو سب کانشیس مائنڈ اور تیم لگ سب کانشیس مائنڈ اس میں ہمیں ایسی فیلنگ ہوگی یہ دس پندرہ منٹ نہیں ہوتے اس سے کم ہوتے ہیں اسی طرح جو جسم ہمیں ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے جسم نے ارز کیا کہ مائنڈ ہمارا کانشیس مائنڈ سگنل دے دیتا ہے ہمارے تمام جسم کو کہ وہ آرام کے موڈ میں چلا جائے اور ہمارا نرو ہمارے تمام نرو ایک دم ریلیکس کر جاتے ہیں اس سگنل کے ساتھ ہی یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری جسم کی تمام حرکتیں حتیٰ کہ ہمارے سانس کے عامد و رفت اس کا تعلق بھی ہمارے مائنڈ سے ہے مائنڈ ہمارا سگنل دیتا ہے اور وہ اس کے مطابق سانس کی رفتار کم زیادہ ہوتی رہتی ہے ہمارے تمام آزا کام کرتے ہیں اور ہم کو یہ جب ایسا کام کرنے لگتے ہیں جس میں ہمارا پورا جسم حرکت میں آ رہا ہو تو کبھی آپ نوٹ کیجئے کہ ہمارے جسم کی حرکات کبھی بے ترتیب نہیں ہوتی بلکہ ویل آرکیسٹرائزد ہوتی ہیں ہم جب چلتے ہیں بریسک واک میں ہوتی ہیں تو کبھی نوٹ کیجئے گا کہ ہمارے آرمز کی موومنٹ اور ہمارے پاؤں کی موومنٹ وہ ویل آرکیسٹرائزد ہوتی ہے ہم ڈانس کرتے ہیں چاہے وہ انڈین ڈانسز ہوں یا انگلیش اس کے اندر ہمارے تمام آزا ان سب کی حرکات بہت ہی آرکیسٹرائزد ہوتی ہیں یہ سب مائنڈ اس کو کر رہا ہوتا ہے تو نوٹ کو وہ جب آرام کا سگنل دیتا ہے تو ہمارے نوٹ ریلیکس کر جاتے ہیں اس لئے ہمیں جسم اپنا ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے یہ تو اس کی سائنسی توجیح ہے سپیرچول روحانی توجیح اس کی یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم ایسے ذکر اذکار کرتے ہیں جو ہماری روح کے کماننگ ورڈز سے مطابقت رکھتے ہیں فیوریبل ہیں تو ہمارا ہماری روح پھلتی پھولتی ہے اور اس کی لطافت بڑھتی ہے جو جو روح کی لطافت بڑھے گی تو تو اس کی پرواز بلند اور وسیع ہوتی چلی جائے گی جب ہم سو جاتے ہیں اگر کسی شخص کی روح لطیف ہے تو وہ سیر کو نکل جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں حکم یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور سونے کی دعا پڑھ لیں اور جب ہم دوبارہ سے بیدار ہوں تو کلمہ پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اس لیے کہ حقائط کے مطابق تو یہ ہے کہ سویا اور مرا ایک برابر ہوتا ہے لیکن در حقیقت روحانی توجی یہ ہے کہ انسان کی روح سیر کو نکلتی ہے ہو سکتا واپس آئے یا نہ آ پائے تو اس وجہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے سونے سے پہلے چونکہ روح سیر کو نکل جاتی ہے تو ہم خالیوز ذہن ہو جاتی ہیں انسانی جسم کے اندر اصل چیز جو ہے جوہر ہے زندگی کا وہ تو روح ہے تو جب روح سیر کو نکلی تو پیچھے صرف ریلیڈیولز بچیں گے جیسے گننے کا رس اگر ہم نکالیں اس کو بیلنے میں سے گزاریں تو اس کا جو رس ہے گننے کا وہ ایک برطن میں ہم جمع کرتے ہیں تو باقی جو بھچتا ہے وہ بگاس ہوتا ہے جس میں ہمارا اسی طرح بگاس ہے بغیر روح کے تو وہ ہلکہ پھلکہ اور بغیر روضن کا ہمیں محسوس ہوتا ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ کہیں گم ہو گئے وہ وہ کیفیت ہوتی ہے اس کی روحانی توجیہ یہ ہے جناب دازہ گنن بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کا ایک کال کسی صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ جو لوگ کسی ولی میں معارفت کے ہونے کے قائل ہیں ان کا قول معتبر نہیں جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ جناب دعاتہ گنن بخش رحمت اللہ علیہ صاحب میرے تجربے اور اوبزرویشن کے مطابق میرے مشاہدے کے مطابق کہی ہے علم کے ایسے مقام پر ہے جس کا اندازہ کسی کو ہوتا نہیں آپ کے بارے میں تمام باتیں کی وہ کس مقام پر فائز ہیں وہ صرف انداز ہیں اور کچھ نہیں کیونکہ جناب دعاتہ گن بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کا معاملہ کچھ آسمان کا سہ ہے جیسے سائنس کے اندر آسمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آسمان کچھ نہیں صرف انسانی نظر کی حد ہے اس سے آگے نظر جا نہیں سکتی تو وہ آسمان دکھائی دیتا ہے یہ سائنس کہتی میں اس کو کنفرم نہیں کر رہا اور سائنس کے کہنے کا مطابق ہم جتنا بلندی کی طرف چلتے چل جائیں آسمان ہم سے اتنی ہی دور دکھائی دیتا ہے تو آسمان کی سائنس توجیہ کی طرح میرا تجربہ یہ ہوا کہ جناب داتا گھن بخش صاحب شاید انسان کے مشاہدے کی حد نگاہ ہیں اگر کسی عام آدمی نے جناب داتا گھن بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کے مقام کے بارے میں اندازہ لگایا تو اسے یہ گمان ہوا کہ جناب داتا صاحب ولی ہیں کسی اخیار یا امران میں سے کسی نے اندازہ لگایا تو اسے گمان یہ ہوا کہ شاید داتا صاحب عبدال ہیں اور اگر کسی ولی اللہ نے اندازہ لگایا تو اس نے یہ جانا کہ شاید داتا صاحب کتب ہیں اگر کسی کتب نے گمان کیا تو انہیں غوث سمجھا اور غوث نے انہیں کتب الاقتاب جانا لیکن جو کتب الاقتاب تھے وہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کس مقام پر ہیں میرا ذاتی مشاہد آئیے جو غلط بھی ہو سکتا جو شخص روحانیت کی اس بلند مقام پر فائز ہے ان کی کہیوی باتیں ذرا مشکل ذریعی سے سمجھ آتی ہیں جناب داتا صاحب کا یہ قول کہ اگر کسی شخص نے کسی ولی میں معرفت کے ہونے کا گمان کیا تو اس کے قول کی کوئی آثنٹسٹیٹی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جس طرح سے ایک بات میں یہ ارز کیا کرتا ہوں کہ ولی اللہ دو طرح کے جھوٹ کے درمیان پاہے جاتا ہے جو کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں جھوٹ ہے اور جو کوئی کچھ ہے وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں وہ بھی جھوٹ ہے تو ولی اللہ ان دونوں کے درمیان میں لپٹا ہوا ہے دو جھوٹوں کے درمیان لپٹا ہے اگر تلاش کرنا ہے تو یہ دو جھوٹ تلاش کیجئے کہاں ہیں ان کے درمیان کہیں ولی اللہ مل جائے گا اسی طرح کوئی بھی صاحب علم کبھی اپنے صاحب علم ہونے کا دعوی نہیں کرتا کوئی ولی اپنے ولی اللہ ہونے کا دعوی نہیں کرتا جو کوئی دعوی کرتا ہے وہ جھوٹا کر دیا جاتا ہے رب کی طرف سے تو جب کوئی ولی اپنے پاس آنے والے اور اپنے ملنے والوں کے پاس یہ دعوی ہی نہیں کرتا کہ میں صاحب معرفت ہوں تو اس کے پاس آنے والے کس طرح کہ سکیں گے کہ اس ولی اللہ میں معرفت پائی جاتی ہے مختصر لفظوں میں سادہ لفظوں میں یوں کہ لیجئے کہ جو شخص آپ پر یہ اظہار کرے کہ وہ صاحب معرفت ہے وہ صاحب علم ہے وہ ولی اللہ ہے سمجھ لیجئے کہ وہ خالی ہے تو جب انسان کو یہی پتہ نہ ہو کہ یہ صاحب علم ہے تو اس کی معرفت کی گواہی کیسے کوئی دے گا پرابیگنڈا وہی کرتے ہیں جو صاحب علم نہیں ہیں دکانداری چلاتے ہیں ورنہ جو واقعت صاحب علم ہیں وہ پرابیگنڈا اپنے صاحب علم ہونے کا نہیں کرتے یہ اور بات ہے کہ رب تعالیٰ اس کی خشبو چھپنے نہیں دیتا دور دور تک پھیلا دیتا ہے جب صاحب علم علم کی بات زبان سے نکالتے ہیں تو دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے وہ دلوں پر اثر رکھتی ہے اور انسان تبدیل ہونے لگتا ہے انسان کو خود پسر چل جاتا ہے کہ جس آدمی کی زبان سے یہ بات نکلی وہ صاحب علم تھا لیکن وہ کرامات کا اظہار نہیں کرے گا کرامات سرزد ہو سکتی ہیں کرامات آتی تو جو شخص ایسی چیزوں کا اظہار کرتا ہے وہ در حقیقت پبلک کو اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے اور وہ صاحب علم نہیں ہو سکتا اس میں آجزی ہوتی ہے اور ایک ہی رٹ لگاتا ہے کہ میں کچھ نہیں یہ بالکل ایسا ہے کہ حضرت بار عزیز بستامی ولی اللہ جن کے بارے میں جناب حضرت جنیاد بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بای عزید کی اولیاء اکرام میں وہی حیثیت ہے جو فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اتنے بلند مقام پر ہونے کے با حضور جو دریاء پار کر رہے تھے اور وہ کشتی جس میں سب سوار تھے وہ بھمر میں پھس گئی تھی تو کسی سمجھدار اکلم نے کہا کہ ہم میں کوئی ایسے گناہگار ہے جس کی وجہ سے کشتی بھمر میں پھس گئی ہے اگر اس گناہگار کو اتار دیا جائے کشتی سے تو ہم سب بچ جائیں گے تو حضرت یزید بستامی رحمت اللہ نے والنٹیر کر دیا اپنے آپ کو یہ کہہ کر کہ بھائیو تم سب میں زیادہ گناہگار میں ہی ہوں سو میں جاتا ہوں دریاں میں چھلنگ لگا دی جن کے پاس علم ہیں ان کے روئے یہ ہوں گے وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے گناہگار انسان نہ صرف ظاہر کرتے ہیں بلکہ واقعتا اپنے آپ کو گردانتے بھی سب سے زیادہ گناہگار ہیں اس قول کے پیچھے یہ تمام فلوسفی جبی ہے یہ ایک اور سوال کسی غیر ملک سے ہے how much hijab for a woman is important in is some people say not a single hair should show some people say just be modest and cover yourself so that you are not attractive to other men some say covering the head is not necessary if you are being modest in your appearance especially in this part of the world where showing off is fashion so how much a muslim woman go out in a western society ہم کہتے ہیں کہ ایک بال بھی کہیں نظر نہ آئے میں دارتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اسلام سختی نہیں کرتا کسی معاملے میں اس کے احکامات میں کہیں جبر نہیں ہے کہیں سختی ایسی نہیں ہے کہ انسانی فطرت اس کو سہار نہ پائے یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھانپ لے کہ اس کا ایک بال کبھی نظر نہ آئے یہ تو ہو سکتا ہے کہ مہاورتن اسے ہم استعمال کر لیں کہ اس طرح سے اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانپو کے تمہارا ایک بال بھی نظر نہ آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح کبر کرو اپنے آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ تو انسان کو ہر ممکن احتیاط کر لینی چاہیے پردہ کرنے کی اگر اس تمام طرح احتیاط کے باوجود ایک آدھ بال ظاہر ہو گیا کہ ہم باہر نکل آیا کسی وجہ سے تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ہماری نیت کو دیکھ کر کہ ہماری نیت یہ تھی کہ ہم پوری طرح اسلامی احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھانپ لیں سطر پوشی کر لیں ہم نے پوری احتیاط کر ڈالی اس کے باوجود اگر کہیں صاحباً کچھ ایک آدھ بال باہر رہ گیا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے ہم یہاں اکثر بیشتر گفتگو کرتے رہتی ہیں رب تک رسائی کی کہ رب تک پہنچا کیسے جائے اگر علمی انداز میں ہم گفتگو کریں اس کو جیسے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ اکیڈیمیکلی سپیکنگ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رب تک رسائی کے تین طریقے ہو سکتے ہیں ایک will ارادہ کہہ لیجئے آپ نیت کہہ لیجئے دوسری knowledge اور تیسرے محبت یہ تین ہی ذریعے ہیں رب تک جانے کے رب تک پہنچا جا سکتا ہے ان تین ذرائع کے ذریعے سے ان میں دو طریقے جو ہیں وہ ذرا سے غیر یقینی ہو جاتے ہیں انسانی فطرت کو سامنے لے کر ہم رکھیں تو وہ دونوں ذرائع کچھ ذرا زیادہ غیر یقینی ہو جائیں گے ایک will اور دوسری knowledge پھر ان میں آگے تفریق ہم یوں کر سکتے ہیں کہ will میں تو 50% چانسز ہیں knowledge میں تو 90% چانسز ہیں کہ بھٹک جائے گا انسان ارادہ انسان کا ڈامنڈو ہو جاتا ہے خارجی اثرات اس پر غالب آنے لگتے ہیں اگر کبھی ایسی بدپرہیزی میں کر بیٹھوں جس کا امکان ابھی تک تو پیدا نہیں ہوا کہ میں یہ سوچ لوں کہ میں رب تک جا پہنچوں اور کہ قریب ہو جاؤں خواہش بہت ہے ارادہ نہیں آج تک کر سکا چونکہ اس میں محنت کرنا پڑتی ہے مجھے تو امکان یہ ہے کہ کل کو میرے کچھ دوست احباب اگر مجھے یہ کہہ دیں کہ فلا انگلیش پکچر بہت اچھی ہے چھوڑو نماز بعد میں پڑھ لینا آؤ چلتی تو میں اٹھ کے چل دوں گا کیونکہ انسان کمزوری میری فطرت ہے بھٹک جاؤں گا اور جہاں ایک بار میں نے یہ سوچا کہ اچھا میں یہ تفریح کر رہا ہوں آکے پھر نماز عطا کرتا ہوں تو اکھڑ جاؤں گا پھر نماز نہیں پڑھی جائے گی مجھ سے میں عبارت کرنے کے لیے کھڑا ہوں گا کوئی دوست ملنے کے لیے آ جائے گا تو خیال یہ ہوگا کہ ابھی نماز کا ٹائم ایک گھنٹہ باقی ہے میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں پہلے انہیں اٹین کرلوں تو ہوگا یہ کہ جب ان کے ساتھ میں گپہ میں مصروف ہو جاؤں گا تو یا تو وقت گزر جائے گا اور جب قضا پڑھنے لگوں گا تو یہ ہوگا میں تھکا ہوا ہوں چلیں اکٹھی پڑھ لیں گے کلی پڑھیں گے تو یوں ارادہ ڈاؤڈول ہو جائے گا میرا میں نے پچاس فیصد چانسز اس لیے کہے کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ارادے کے بڑے پختہ ہیں وہ ارادے پہ قائم رہتی ہیں وہ اس ارادے کے ذریعے آگے چلتے چل جائیں گے لیکن ان کے راستے میں بھی بہت سے سخت مقام آئیں گے سب سے بڑا سخت مقام تو یہی آئے گا کہ دنیاوی مال و ذر کی محبت ان کو روپنے لگے گی اور جہاں انسان دنیاوی مال و ذر کی دنیا کی محبت نے روکا وہیں اس کے پون لڑکھا ہے اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ عبادات سے رب نہیں ملتا اس سے پارسائی ملتی ہے وہ عبادات اپنے ارادے کے تحت کرتا رہے گا پارسائی تو حاصل ہو جائے گی اس کو لیکن رب کی قربت کے دوسرے لوازمات وہ پورے نہیں کر پائے گا تو اس میں خطیا ہے دوسرا ذینہ رب تک جانے کے لیے نالج کا ہے وہ بہت ہی پرخطر ہے گرچہ کہا یہی جاتا ہے کہ وہ سائنس دان جو تحقیق کرتے ہیں ریسرٹ کرتے ہیں وہ شروع میں دہریہ ہوتے ہیں اللہ پہ یقین نہیں رکھتے لیکن جو جو تحقیق میں آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ خدا کے بڑی شدہ سے قائل ہونے لگتے ہیں عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب علم انسان کے پاس کم ہوتا ہے تو بھٹکتا ہے اگرچہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں سوفی ست درست ہوں لیکن در حقیقت بھٹک رہا ہوتا ہے مثلا اگر میں کسی صاحب سے ملتا ہوں بار بار تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اذان ہو گئی نماز نہیں پڑھ رہا اگر میرے پاس علم کم ہو کیونکہ اب تو صورت یہ ہے کہ علم ہے ہی نہیں اگر علم آ جائے کسی وجہ سے میرے پاس لیکن وہ کم ہو تو میں فوراً فتوہ جاری کر دوں گا کہ صاحب یہ کہاں کہ نیک آدمی یہ تو نمازی نہیں پڑھتا میں یہ بھول جاؤں گا کہ اس سے جب میری ملاقات ہوئی تو زہر کا ٹائم آن ایوریج ساڑھے بارہ بجے سے لے کے اثر کی اذان تک رہتا ہے تو میں تو اس کے پاس آدھا پان گھنٹا بیٹھا ایک گھنٹا بیٹھا اٹھ کے چلا آیا تو اس وقت زہر کا ٹائم تو تھا وہ بعد میں پڑھ سکتا اس نے شاید بعد میں پڑھ دیا ہو یا اثر کا ٹائم اثر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک یا کم سے کم مغرب کی اذان سے پانچ دس منٹ پہلے تک تو ہے تو میں تو اٹھا آیا تھا ہو سکتا ہے اس نے بعد میں اذا کر لی ہو یا اس نے قضاء پڑھ لی ہو لیکن میں فتوہ جاری کر دوں گا کیونکہ علم میرے پاس زیادہ ہے نہیں وہ اور بات ہے کہ کوئی صاحب علم مجھے پھر درست کر دے یہ بتا کے کہ تم بدگمانی میں کیوں میں ابتلا ہوتے ہو ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہارے جانے کے بعد نماز پڑھ لی ہو اسی طرح ہم کچھ فروئی باتوں پر دوسرے کے خلافت پہ جاری کر دیتے ہیں ہم لوگ یہ فتوہ جاری کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے کہ فلان تو مسلمان ہی نہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ واقعہ ہمیں کچھ اور سبق دیتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاعات یہ تھی کہ فلان قبیلہ مسلمان پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے تو آپ نے ریکنیسنس مشن پر پانچ آدمیوں کو بھیجا تھا اور ان کی امامت ایک بڑے مشہور صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصے قریبی تھے ان کے ذمہ لگائی تھی جب وہ لوگ اس قبیلے کی حدود میں پہنچے رات کو سیکریسی پرپرزز رات کے وقت بھیجے گئے تھے تو صبح ہو گئی تھی وہاں جاتے جاتے دن تلو ہو گیا تو جب وہ قبیلے کے پاس پہنچے تو باہر جو ہوا تھا وہاں لوگ پانی بھر رہے تھے ان لوگوں نے انہیں پہچان لیا تو نتیہ یہ ہوا کہ وہاں لرائی ہو گئی تو جو ان کے قائد تھے مسلمان وفد کے ان کے ہاتھوں بہت سے لوگ قتل ہوئے تو ایک صاحب جب قتل ان کے ہاتھوں ہونے لگے تو انہوں نے زمین پہ گرے ہوئے یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں لیکن ان صحابی نے انہیں قتل کر دیا واپس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واقعہ بھی پہنچا تو آپ کا مداد برہم ہوا اور موسرخ ہو گیا اور آپ نے بڑے سخت لہجے میں فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل میں گھس کر دیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں کیونکہ صاحبی کی آرگومنٹ یہ تھی کہ صاحب وہ تو بلکل کلیر تھی بات کہ اپنی جان بچانے کو وہ بہانہ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس نے صرف جان بچانے کو کلمہ پڑھا اور مسلمان ہونے کا اقرار کیا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا جب اس نے زبان سے کہا تھا تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے تاکہ وہ مسلمان ہیں اب سبق تو ہمیں یہاں تک کا ہے تو ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے فوری طور پر یہ فتوہ بھی دینے سے نہیں ٹلتے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں تو نولیج پر بیس کر کے اگر ہم جائیں گے تو اس میں خطرات بہت زیادہ ہیں کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے رب تک پہنچ نہیں پائیں گے اس سے پہلے بھٹکیں گے ہوگا یہ کہ ہم رب تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں گے ہماری عقل محدود ہم اس کی گہرائی تک پہنچ نہیں پائیں گے پاؤں لڑکا جائیں گے بھٹک جائیں گے البتہ تیسرا راستہ ہے رب سے محبت کا یہ بہت سیف ہے کیونکہ اس کے اندر ہماری ایفٹ کام نہیں کر رہی بلکہ انسانی فطرت کام کرتی ہے یہ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کی ہر بات بلا کسی ہچکچاٹ کے بلا کسی عذر کے تسلیم کرتا ہے اس کا مانتا ہے اس کی ہر بات مان کر اسے خوشی ہوتی ہے خواہ بات ماننے میں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانا پڑے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کے دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ خوف صرف ایک ہوتا ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو محبوب کی ناراضگی کا خوف سزا کے خوف سے کہیں زیادہ ہوتا ہے تو جب ہم رب تعالیٰ سے پیار کرنے لگتے ہیں سچ مائنوں میں صحیح دل سے تو رب تعالیٰ کی کہی ہوئی ایک ایک بات پر ہم بہت خوشدلی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور احتیاط یہ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رب کی کسی کہی ہوئی بات خواہو کتنی چھوٹی کیوں نہیں وہ ہم سے نظرانداز ہو جائے اور ہمارا محبوب ہم سے روٹ جائے یہ انسانی فطرت ہے تو اس راہ میں کوئی ایفرٹ نہیں ہے اس میں خواہش ہے خواہش بھی ہے اور چاہت بھی ہے انسان اپنی خواہش کہ میں اپنے محبوب کو راضی کرلوں اور وہ راضی کیوں کرلوں اس کے پیچھے چاہت ہے کہ اس سے پیار ہے تو انسان اس پیار میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک اور اس کے اندر خواہش بڑی شدہ سے پیدا ہوتی ہے کہ میں دیکھ لوں کہ محبوب کیسا ہے اس سے ملاقات ہو جائے اب وہ خواہش اتنی شدید ہوتی ہے کہ اپنی موت کی خبر سن کے یا اپنی موت کا گبان کر کے شاید میرا وقت آن پہنچا وہ بجائے رنجیدہ ہونے کے یا خوفزدہ ہونے کے وہ خوش ہوتا ہے وہ در حقیقت خوشی اس کے مرنے کی نہیں ہوتی اسے اپنی موت کی خوشی نہیں ہے وہ خوشی یہ ہے کہ اب میری ملاقات اپنے دوست سے ہو جائے گی اسی لئے جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں ان سب کو موت کا خوف کبھی نہیں رہا ان سب کے لئے سب سے آسان ترین کام یہ تھا کہ وہ اس دنیا سے چل جائیں اس کے پیشے خوشی یہ ہوتی ہے تو اگر اپنی زندگی جیسی عزیز چیز قربان کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے انسان اپنی محبت میں تو اللہ کے احکامات کو مان لینا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے دلو جان سے مانتا ہے اس لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ محبت جو تیسرا زینہ ہے وہ سم میں صیف ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان سرفراد صاحب جیسا شقیو القلب ہو سیاہ دل ہو جس کو گناہوں سے بہت پیار ہے سرفراد شاہ صاحب کے دل میں کہاں سے محبت آئے اللہ تعالیٰ کی کیسے پیدا ہو تو ایک آزمدہ نسخہ اس کا موجود ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس طرح انگریز جی کہتا ہے کہ جب آپ اس سر پر لیٹیں سونے کے لیے تو اپنے دن بھر کا محاصبہ اپنا کر لیجئے کہ آج سارہ دن میں نے کتنا پروڈکٹیو کام کیا اور کتنا وقت اپنا ضائع کیا تاکہ آپ کی اصلاح ہوتی رہے میں نے ہی انہی لائنز پہ اگر انسان روزانہ پر سر پر لیٹ کر سونے سے پہلے یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے زندگی میں کتنی بار مایوس ہو گیا تھا کہ میرا یہ کام نہیں ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے کر دیا جس کا مجھے وہم اگمان بھی نہیں تھا تو یہ غیبی مدد تھی یہ میرے رب نے ہی میرے لئے بندوبست کیا تھا جب میں رزق کی کمی کی وجہ سے مایوس تھا تو نادیدہ ذرائع سے غیر متوقع ذرائع سے مجھے فلان فلان وقت اللہ نے رزق مہیا کیا تھا تو یہ میرا ربی تو تھا جس نے مجھے اسے بچا لیا فاقوں سے میں نے کس وقت یہ سمجھا کہ میں اب فس گیا ہوں اس مصیبت میں نکل نہیں ہی پاؤں گا تو این مایوسی کے عالم میں غیب سے مدد آئی تھی اور رب تعالیٰ نے مجھے نکال لیا تھا تو یوں جب ہم اسے یاد کرنا شروع کریں گے تو ہمیں اس کے احسانات یاد آئیں گے اور یہ ستلہ دراز ہوتا چلا جائے گا اور پھر یہاں تک بات ہو جائے گی کہ ہمیں اس کا یہ احسان بھی یاد آنے لگے گا کہ اس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کی ہوا میں سانس لے لیں اس کی پیدا کی ہوئی آکسیڈن کو بغیر کسی معافضے کے انہیل کرتے چلے گائیں اسے کنزیوم کریں اور اپنے آپ کو زندہ رکھیں تو یوں اتنی باریک بات تک اتر جائیں گے ہم جب ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ رب تعالیٰ کیسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی ہماری کیر کر رہا ہے اور کس طرح سے وہ ہمیں لک آفٹر کرتا ہے کس طرح سے ہماری حفاظت کر رہا ہے تو اس سے پیار ہونے لگے گا اور یہ شاید یہاں کسی نشست میں میں نے گزارش کی تھی کہ یہ پیار ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا پیار کے ابتدا دو ہی طرح سے ہوا کرتی ہے یا احساس احسان مندی سے ہوگی یا پھر لایکنگ سے ہوگی ہمارے اندر سب سے پہلے رب تعالیٰ کے لیے ایک احساس احسان مندی پیدا ہوگا اللہ نے ہم پہ یہی احسان کی ہیں جہاں وہ احساس پیدا ہوگا ہمارے اندر تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے دل میں لایکنگ پیدا ہوتی ہے وہ لایکنگ اگر یہ سوچ ہماری جاری رہے اور ہم زندگی جو ہماری گزر رہی ہے روز مرہ کی اس پر گہنی نظر رکھنے لگیں تو یہ لایکنگ انفیچویشن میں تبدیل ہو جائے گی بدقسمتی سے اس لفظ کا اردو کا ترجمہ مجھے معلوم نہیں ہے بننا میں اردو ہی میں ارز کرتا تو انفیچویشن پیدا ہوتی ہے اور وہ انفیچویشن کنورٹ ہو جائے گی لیٹر آن محبت میں اور محبت کنورٹ ہوتی ہے بعد میں پیار میں اور پیار عشق تک لے جاتا ہے اور جو ہی یہ مقام آیا کہ کوئی عشق میں مبتلا ہوا رب تعالیٰ کے تو وہ دوئی کے مقام سے یک جائی کے مقام پر چلا جیا وہ جو کسی فقیر نے کہا تھا تو کون اور میں کون ایک ہی تو ہیں تو یہ دوئی کے مقام سے میں اور تو کے مقام سے ہٹ کے وہ یک جائی کے مقام پر جاتا ہے اور وہی مقام ہے جو قرآن نے بیان کر دیا کہ جب کوئی میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے کان بن جاتا ہوں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں اور اس کی پہچان یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک مومن کسی فراست پیدا ہوتی ہے وہ فراست جس سے اللہ نے در آیا ہے دوسروں کو کہ مومن کی فراست سے درو کے وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے یہ وہ مقام ہے یک جائی کا تو اور رب تک پہنچنے کا سب سے سیف طریقہ سب سے سیف وہ اس سے پیار پالنا ہے اور اس کی ایک بات میں ایک بار پھر عرض کروں شاید دورا رہا ہوں گا اس بات کو کہ میں نے پہلے بھی کسی بات پر یہ بات کہی ہوگی کہ اولیہ کرام میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے رب تعالیٰ نے جن کو پہلے عشق مجازی میں مبتلا کیا وہاں انہیں ناکام کیا اور اس دل گرفتگی کے عالم میں ان کا ہاتھ پکڑا اور عشق حقیقی کی طرف لے گیا کیونکہ یہ چوٹ اتنی سخت ہے کہ جب یہ چوٹ کھاتا ہے انسان تو سوائے رب کے اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا اور رب کی طرف چلا جاتا ہے تمام منزلیں جو سالوں کی ہیں وہ منٹوں میں تیہ ہوتی ہیں پھر اس لیے کہ وہ دل گرفتا ہے اس کا دل تو پہلے ہی غم سے پھٹا ہے وہاں دل پر حل چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی دکھوں کے ذریعے وہاں بیج سٹیٹ وے علم کا بویا جاتا ہے جو کہ تھوڑے ہی عرصے میں لیلہاتی فصل کی شکل اخترار کرتا ہے اور رب تعالیٰ کے قریب جا پہنچتا ہے انسان انشاءاللہ و تعالیٰ اگلی اتوار برشت زندگی ملاقات ہوتی ہے برشت زندگی ملاقات ہے